موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ڈابر آملا تیل کا ریویو لے کے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنے سائد آتے ہیں اور اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی اندر کیا کیا شامل ہے اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ آج بات کروں گا سب سے بات کر لیتے ہیں اس کی شرشی کے ناظرین جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ دو سو عمل ہے اس کے علاوہ تین سو عمل سو عمل اور ڈیر سو عمل میں بھی دستعاب ہے ناظرین جو دو سو عمل ہے اس کی قیمت تین سو روپے اور جو ایک سو پچاس عمل ہے اس کی قیمت ایک سو پچاتر پہ اور جو سو عمل ہے اس کی قیمت نویر پہ ہے ناظرین ان سب کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں اس تیل کے بارے میں کہ اس کے تیل کے اندر کیا کیا شامل ہے اور یہ کس لیے فید مند ہے اور آپ اس سے کیا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ناظرین اگر اس کے اگریونرک کے بارے میں دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا شامل ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ آملہ ہے آملہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا شامل ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سرسوں کا تیل بالوں کو بننے میں مذہگار دیتا ہے ایلویرہ بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے ہونا بالوں کی نشمہ کرتا ہے اور پہلے جو میں آپ کو بتایا ہے آملہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے نیم کے پتے سکی کو ختم کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں میتھی دانا بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے اور سیکا کائی بالوں کو بے رونک ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ گرینر اس میں پائے جاتے ہیں جس سے آپ کے بال گرنے ختم ہو جاتے ہیں اور جو آپ کے بال کمدور ہیں وہ بھی موٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے ریگولر استعمال سے آپ کی شکری اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی ناظرین اس کے اگر استعمال کا طریقہ دیکھا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو واش کرنے کے بعد آپ بالوں کی جروں میں اس کو اس طرح لگائیں کہ ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈھال لیں اس کے بعد اگلیوں کی مدہ سے سر کے بالوں کی جروں میں آہستہ آہستہ سے لگاتے جائیں ناظرین اسی طرح آپ نے سارے سر کے اوپر اس کو اپلائی کر دینا ہے اور تقریباً چوبیس کھنٹے اسی طرح لگے رہنا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں ناظرین اس کے پندرہ سے تیس دنوں کے اندر ہی آپ کو کافی اچھے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ اس کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے جو ایکسپینس ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے تو ناظرین اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی بھی کاسمیٹرک سے مطلق کوئی چیز پرچیز کرنی ہو یا کسی چیز کے بارے میں چاننا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں